سبسکرائبر ویلکم بیک آن مائی چینل دیئر ویورز آج ایک ڈینمو اپلیکیشن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں یہاں سے آپ امیزنگ وٹر مارک اپنی ویڈیو کے لیے کریئٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کسی ایک ویڈیو کو خاص کرنا ہے جس پر آپ نے وٹر مارک لگانا ہو اور آپ دکھ سکتے ہیں کافی سارے یہاں پر فارمیٹ موجود ہیں کسی بھی فارمیٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور بیک برونڈ کے ساتھ ساتھ اس میں وٹر مارک میں کچھ دوسری عام تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہر ایک بندے کی مختلف چوہیس ہو سکتی ہے اور وٹر مارک بھی اسی حساب سے کریئٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو سبسکرائب نو کا یہاں پہ وٹر مارک میں لگانا چاہتا ہوں کسی بھی ویڈیو پر سب سے پہلے یہاں پہ سیلیکٹ کا اوپشن ہے پھر ہے موڈیفائی موڈیفائی پہ میں نے کلک کر دی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ وٹر مارک ہے سبسکرائب نو کا اب یہاں پہ لوگوں کو نیچے اور اس کو آپ بھی کر دیتے ہیں یہ تمام اوپشن آپ کے لئے موجود ہیں اس کے علاوہ آپ جہاں پہ کراس کے نشان کو اگر یہاں پہ جہاں پہ میں ٹیچ کر رہا ہوں ساتھ ہی ہے اس کو اگر پریس کریں گے تو یہ ریموو ہو جائے گا تو ویورز یہاں پہ اگر ڈبل ٹچ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب نو کی جگہ کسی کوئی اور چیز بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ اس کو اگر نیچے اور بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں لگ سکتا ہوں اپنے چینل کا نیم جسٹ آپ کو دکھانے کے لئے تاکہ آپ کو پتہ چال سکے کہ ایڈیٹنگ اس طریقے سے ہوتی ہے آپ یہاں پہ زیر سی بات ہے ہمیں تھوڑ سو آپ کرنا ہوگا ہمارا وارٹر مارک تھوڑا ہجم میں بڑا ہو گیا ہے یہاں پہ ہے جی بیک گرونڈ کو آپشن اس کو میں ذرا اپ پہ لے جاتا ہوں سبسکرائب نو کی بٹن کو آپ یہاں پہ ہے جی بیک گرونڈ یہاں پہ لیفٹ بٹم پہ فرسٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک گرونڈ ہیں اب ان میں سے کوئی ایک بیک گرونڈ آپ چوز کر سکتے ہیں اور وارٹر مارک کے نیچے آپ کو وہ ہی نظر آئے گا آپ کسی بھی اسی شیپ کو چوز کر سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی اس میں پہ لیفٹ بات نہیں ہے جو آپ اسی جو بھی راophوس ک ہے اب یہاں پہ ری سر بھی کر سکتے ہیں ری سر کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بٹن میں دیا ہوا ہے اپشن اور اس کے بعد یہاں پہ راہٹ اپ ڈاون یہاں پہ دپلکیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈپلکیٹ کرنے کا اپشن ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے duplicate create کے ہیں ایک یہاں پہ موجود ہے اور ایک up پر موجود ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس duplicate کو کیسے آپ دوبارہ سے remove کرنا ہے کراس کا وٹر نے اس کو آپ نے یوں کر دیا اب یہ کراس ہو گیا ہے اور ایک اور بھی duplicate موجود ہے یہاں تب بھی آپ نے کراس ہی کرنا ہے اور اس کے بعد اب یہ last والا ہے اب اس کو ہم نے رہنے دن ہے اس پہ مزید changing کرنی ہے یہاں پہ اس کے font style ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں font style کو پہلے ہم نہیں change کرتے پہلے سب سے پہلے ہم کو dark color میں لے کر آتے ہیں تاکہ پتہ بھی چلے کہ اس کا reaction کسی بھی option کا ہو رہا ہے یہ نہیں اب دوبارہ سے ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں font کو font آپ دیکھ سکتے ہیں تبدیل ہوتی جا رہے ہیں اور یہاں پر جو بھی آپ رکھنا چاہیں یہ تو آپ پر depend کرتا ہے کافی سارے font روپوٹو ہے اس میں classical style موجود ہیں اور new style بھی ہیں اب color میں color میں آپ نے اگر change کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام color تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اب ان colors کو لگانے کے بعد اگر آپ یعنی کے layer کو آگے کریں گے تو یہ dark میں اور back میں کریں گے تو یہ light میں تبدیل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جیسے تو آپ نے یہاں پہ check کا button لگانا ہے check کا نشان لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ watermark ویڈیو پر آ چکا ہے اب watermark کو آپ نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے background کو بھی آپ color wise change کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ہی depend کرتا ہے اور اس کو change کرنے کے علاوہ آپ یہاں پہ یعنی animation میں آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں animation بھی اس کی change کرتا ہے آپ اس کو میں اوپر لگا دیتا ہوں تاکہ animation change کرنے کرتے ہوئے پتا چلے کہ یہ animation change ہوا ہے نہیں اب یہاں پہ یہ پندرہ سے بیس animation ہے animation سے کسی ایک کو لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ preview view کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں animation اور یہاں پہ watermark بھی لگ چکا ہے اور یہ watermark بڑے زبردست انداز میں ویڈیو پر یعنی کہ ہو گیا ہے اب اس میں make change کرنا جاتے ہیں ہم اس make change میں کسی اور spell کو change کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے ہمیں apply کر کے دکھائی دینے apply کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ up سے down اور down سے up watermark ہمیں rotate کرتا وہ دکھائی دے رہا ہے زبردست all in one تو زبردست ہم اسے apply بھی ہمیشہ کے لئے کر سکتے ہیں next میں change بھی کر سکتے ہیں اب رہا اس بات کہ ہم اس کے style کو کیسے change کرتے ہیں اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اور move کر کے white background okay کردینا ہے اب apply کر کے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ اس کی movement کو میں نے خیفی زیادہ second میں لگا دیا ہے لہٰذا یہ fill for نہیں دکھائی دے رہی اب اس کو ہم نے کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ six کرتے ہیں میں نے اب دیکھتے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں اور reactions یہاں پہ ہے reverse کا option ہے اور یہاں پہ start time second میں آپ لگ سکتے ہیں اب اس کو ہم چوز کرتے ہیں back میں چلتے ہیں back میں جانے کے بعد yes کا button دبانا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسی اور بھی format کو آپ لے سکتے ہیں اور اس میں کسٹمائز کر سکتے ہیں دوبارہ سے ہم اگر اسی copyright کو یہاں پہ سیمپل اس کو modify کرتے ہیں آپ select option کو چوز کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے یہاں پہ select کیا select کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ dark light اور اس کے علاوہ مختلف colors یہاں پہ change کرنے کا option موجود ہے یہاں پہ ہم نے اس کو green کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ colors option ہے ان میں سے کوئی color آپ choose کر سکتے ہیں ہم اسے یوں کر دیتے ہیں تو یہ ویورز ہو جائے گا اور اس کو ہم اگر back میں reverse کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں دوبارہ سے تو یہ وٹر مارک دوبارہ سے change کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ویورز یہ ہے بہت اچھا ایک software application جس کو آپ اپنے cell phone کے ذریعے use کر سکتے ہیں رہی بات اس کو apply کرنے کی آپ دوبارہ کافی سے modify کرنے کا دوبارہ سے آپ دیتے ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں texture میں تبدیل کر سکتے ہیں نیچے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسی texture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کام بھی options موجود ہیں اور یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اسی ہی texture میں فونٹ سٹائل کنٹرول اور colors بھی تبدیل کر سکتے ہیں shadow shadow میں بھی آپ کوئی سا color لگا سکتے ہیں جو بھی shadow میں color دیں گے تو اس کو up and down right to left کرنے کے بعد آپ موگ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ background بھی اسی کا change کر سکتے ہیں اور dark and light بھی بہت سارے options ہیں اب اس 3D میں اگر آپ بدل دیکھ سکتے ہیں 3D میں میں تبدیل کر رہا ہوں تو بڑے لا جواب طریقے سے 3D میں change ہو رہا ہے اور اس کو آپ as a water mark کیسے کیسے change سکتے ہیں یہ just آپ نے اس کو up and round and unround کرنے کا بہت اچھا طریقہ کارتے ہو ہے اور اس سارے implement ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں بہت سارے ایفیکٹ ہیں جو آپ پسند کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے اس کے بعد یہاں پہ ہے جی ایمیجز آپ گیلری سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ بیک گرونڈ تو آپ دیکھی چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یقیناً یہ چیزیں بہت ہی آلہ قسم کی پسند آئیں گی آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور براتر اگر آپ کو یہ implement کرنے کا طریقہ نہیں آرہا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کو آنے والی ویڈیوز اس طرح کے انفارمیشن پر مونی ملتی رہے یا کوئی اور ٹوپک چینج کیا جائے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ